اسلام علیکم اور مرکم بیک ٹو امبر فلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں اخریت سے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو جناب ہم لوگ الحمدللہ گھر پہنچ گئے ہیں فرانس اور امی نے گرما گرم جو ہے نا روٹی بنائی تھی سالن تھا جلیبیاں تھی بائینی کریپس بنائی تھی یہاں پر چکن بٹر ہے یہ ہے میلن جو کہ ہم سفر سے لے گا رہے تھے ہم نے سارا نہیں کھایا تھا تو ہم نے سب چیزیں جو ہے نا ساتھ سیری میں رکھ لی تھی تو اس ساتھ میں دہی ہے یہ ہے مکس ویجیٹیبلز کا سالن یہ مجھے بہت پسند ہے بائینی یہاں پر کریپس بنائے تھے گرما گرم یہ بھی بہت مزے کے تھے یہ ہے دہی آچار ہے روٹی ہے سالن ہے اور کریپس ہیں بٹر ہے جلیبیاں ہیں جس نے دودھ کے ساتھ کھانی ہے یہ تھی جی آئی تنگ یہاں یہ سیلر تھا اور کافی ماشاءاللہ چیزیں تھیں یہ ساتھ میں چائے بھی بڑھ رہی ہیں وہ بھی گرما گرما آ رہی ہیں یہ ہے آمنہ کی سپیشل چکن بٹر کیونکہ آمنہ نے یہ سالن آمنہ کو بہت پسند ہے اور آمنہ نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ میری نانو ضرور بنائیے گا تو ماما نے پہلے ہی بنا کے رکھا ہوا تھا اور جیسے ہم لوگ آئے ہم لوگ نے سب سے پہلے دو فریش ہوئے گاب شپ لگائی اور اس کے بعد ہم نے سیری کر لی ہم لوگ صبح کی ٹائم پہنچے تھے جنہوں نے میری کل کا ولوگ دیکھا ہے ان کو ہماری پورے ٹرائول جنرین کا پتہ ہے کیا کیا ہوا کیسے ہم نے ٹرائول کیا اور ہم کس ٹرم پہنچے ہیں تو آتے ہی ہم لوگ نے سیری کر لی یہ دیکھیں یہ مٹھائی ہے یہ ہم لوگ نفیس سے لے کر گئے تھے یہ بہت مزے کی ہوتی ہے یہ ساتھ میں کچھ لے بیاں ہیں تو جس جس کو جو جو پسند ہے آپ کو پتہ سب کی چوائش ہوتے ہیں تو کس نے دوٹی کھانے ہیں کس نے چاول کھانے ہیں تو یہ ہماری سیری ہوگی تھی اور اب ہے افطاری کا ٹائم تو ہم لوگ امی اور میں ہم لوگ افطاری کی تیاری کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے کجوریں ریڈی کر لی تھی یہ ہے جی دہی بڑے تو یہ ہم نے دہی اور ساتھ میں چنے آلو، ٹماٹر یہ ہم نے فروٹ چار جو نے ریڈی کر لی ہے اس میں ہم نے نٹس اور جو کشمن شدی ہے وہ ڈالی ہے تو نٹس میں ہم نے کاجو، پیستاش اور ایلمنٹ ڈالے تھے ان کو ہم نے کرش کر لیا تھا اور اوپر سجا دیا تھا یہ ہے املی کی چٹنی جو کہ ہم نے دہی بڑے پر ڈالی تھی اور یہ ہے کجوریں اس میں ہم نے فریش کریم اور ایلمنٹ ڈالے تھی یہ آمنہ کے لیے میں نے دونوں چیزیں ایک باول میں نکال لی تھی کیونکہ آمنہ کو چاٹ مسالہ نہیں پسند تو آمنہ کی تھی مجھے سادہ ہی چاہیے تو اس لیے ہم نے آمنہ کی دو چھوٹے چھوڑے باول نکال لی ہے یہ ہے ہماری افطاری ہم نے اس پر چاٹ مسالہ فروش چاٹ کا مسالہ سب کچھ جو ہمیں ڈال دیا جو جو تھا ہم نے سارا ڈیکوریٹ کر دیا اور یہ ہیں وہ چاٹ مسالہ کے دبے جو ہم نے یوز کی ہیں ایک شان کا اور ایک لزیزہ کا تھوڑے تھوڑے ہم نے ڈال لی تھی کیونکہ اتنا زیادہ آپ کو بتا ہے مسالے والے کھانے نہیں ہوتا تو یہ جو کھجوریں ہیں یہ ہمیں بہت پسندہ ایسا کریم کے ساتھ اور ساتھ میں ایک یا دو ایلمنٹ بھی ڈال دیتے تو یہ کافی ہیلڈی ہوتی ہیں اس طرح سے اور کچھ ڈیفرنٹ اور مزیقہ بھی تھا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دہیں پڑھے ہیں اور فروش چاٹ ہے یہ ہم لوگ گھر میں افطار کریں گے اور یہ آمنہ کے لیے سینویچ بن رہے ہیں یہ ہے بریڈ اور اس میں ہیں چکن کی سلائسیز اور چیز تو ابھی افطاری میں ٹائم تھا تو ماما کرنگ فلم لگا رہی ہیں اور ہم نے ٹیبل جو نا وہ ریڈی کر کے افطاری کے ٹائم سے پہلے ہی رکھ دیا تھا سب کچھ لگے ہم لوگ آرام سے بیٹھ کے دعا کر سکیں افطاری سے پہلے اچھا ہوتا ہے کہ اگر ٹائم ہو تو پہلے ہی سب چیزیں جو نا ریڈی کر کے ٹیبل پہ رکھ لیں تاکہ آرام سے بندہ بیٹھ کے جو جو چیز کم ہو ٹیبل آرام سے لگا لیں اگر اسی ٹائم سب چیزیں بھی آ رہی ہوں تو ٹیبل پہ کوئی نہ کوئی میسنگ ہو ہی جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر مزیدار جو نا دہی بلے ریڈی ہو گئی ہیں اس میں دہی ہیں بلے ہیں اس کے بعد آلو چنہ دماتر اور املی کی چٹنی ڈالی تھی یہ ہے جی ہمارا ٹیبل افطاری کا ریڈی ہو گیا یہ بکلاوہ ہے اور یہ آمنہ کی باولز ہیں تو ابھی بس افطاری میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہم لوگ افطاری کریں گے انشاءاللہ مل کے اور ماشاءاللہ بہت مزا آ رہا ہے پہلا دن تھا سفر کی تھوڑی سی تھکن تھی لیکن اتنی ہم نے باتیں بھی کرنی تھی عید کی تیاری بھی تھی اور ساری پلاننگ بھی تھی عید کی تو یہ سب آتے بھی بھی چل رہی ہیں ساتھ میں کھانا پینا بھی چل رہے اور ماشاءاللہ بہت مزا آ رہا ہے عید کی جو خوشی ہیں وہ ڈبل سے ٹریپل ہو گئی ہیں الحمدللہ سے اور میری دعا ہے کہ جو سب لوگ ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منائیں اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گا تو یہ ہے جی ابھی ہم لوگ آگئے ہیں افطاری گھر سے کر کے نا تو تقریبا ہم نے مغرب کے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم ریسٹورنٹ پر آگئے تھے یہ ترکی ریسٹورنٹ ہے اور یہاں سے ہم نے مختلف چیزیں لی تو یہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں چکن ونگز اور فرائز یہ ہے لودوس یہ چکن ریپ ہوتا ہے بڑا سا اس میں اب چکن یا میٹ ڈلوائے سکتے ہیں ساتھ میں سیلر ساتھ میں چیز اور فرائز ہیں یہ یہ ہیں چکن ونگز اور فرائز ساتھ میں ایک این ہے آمنہ نے لیا ہے جی گھیک یہ ہوتا ہے نان ترکی نان ساتھ میں لیمپ اور ساتھ میں فرائز تو یہ بہت مزیقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی بلگر اور نان اور ساتھ میں لیمپ یہ بھی بہت مزیقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اور ہم سب نے مختلف ڈیشز لی تھی اپنے اپنی پسند کی بہت ماشاءاللہ مزیقہ تھا گرمہ گرم تھا یہ ہسمن کی اور میری پلیٹ ہے اس میں ہیں جی بلگر سیلڈ میٹ فرائز اینڈ چاول یہ بہت ماشاءاللہ مزیقی تھے میں نے چاول بلگر تھوڑے سی کھائے تھے مجھے یہ چاول اتنے بسند نہیں ہے یہ فائٹ چاول ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں باقی سب کچھ ماشاءاللہ بہت مزیقہ تھا گرمہ گرم آیا ہے ساتھ میں پانی تھا صرف آمنہ نے کین لیا تھا ہم لوگ اتنا کین مقرد نہیں پیتے فیزی ڈرنکس نہیں پیتے کیونکہ وہ گیس ہوتی ہے اور افتاری کے بعد اتنا کھایا اور پیا نہیں چاہتا تو ہم لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کھا رہے تھے تو ونگز جو ہیں وہ ہماری پلیٹ میں بھی آگئے ہیں یہ گرمہ گرم نان تھے ساتھ میں ترکیش یہ ریسٹورنٹ ہے بہت ماشاءاللہ یہ فرانس میں فیمس ہیں چلتے ہیں وہاں پر تو یہی تھے میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا میک شورٹ سبسکرائب ویڈیو کو دیکھیں ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ امید فرنڈ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزاریں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھی گا ٹیک کیر ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ